صلاة خیر من النبو جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا گیا تو دیکھے لوگ کس طرح دیوانوں کی طرح مسجد نبوی میں داخل ہوئے خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا لوکڈاؤن کے باعث پچھلے دو مہینے سے بند مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام نمازوں کے لئے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے عام آدمی بھی مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکیں گے سعودی میڈیا کے مطابق مسجد نبوی میں اکتیس مئی سے عام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہو گئی ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ عام لوگوں کے لئے مسجد نبوی کھولنے کے احکامات دیے جا چکے ہیں شروع میں چالیس فیصد نمازیوں کے داخلے کی اجازت ہو گی اور حکام کی جانب سے مسجد نبوی میں فرش پر نماز ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اگر کوئی فرش پر نماز ادا نہیں کرنا چاہتا تو اپنے گھر سے جائے نماز لے کر آئے گا سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے سوائے مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد کے کرفیوں میں نرمی کرتے ہوئے اتوار کے روز نمازیوں کے لئے مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں معاینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مساجد کی تیاریاں مکمل ہیں اور تمام مساجد بہتر حالت میں ہیں ملک بھر کے نوے ہزار مساجد میں جراسیم کے اسپرے کروائے گئے اور بالآخر مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری شیئر کی گئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے عام لوگوں کے لئے کھول دیے گئے ہیں البتہ وزارت مذہبی امور نے بزرگ بوڑھے اور بیمار لوگوں اور پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو گھر ہی میں نماز پڑھنے کی تاقید کی ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس کے فیلاو کے خطرے سے بچنے کے لئے سعودی حکومت نے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کرتے ہوئے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور تمام مساجد میں باجمعات نماز کی ادائیگی اور نمازیوں کے داخلے پر پابندی آئید کی تھی اور مسجد نبوی رمضان مبارک میں بند رہی اور خانہ کعبے میں بھی کچھ ہی افراد تواف کر پاتے تھے یہ دیکھ کر امت مسلمہ بہت پریشان ہوتی تھی اور ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اور رمضان مبارک کے دوران خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا تھا اور لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالی نے پوری امت کی دعائیں سن لی ہے اور اب اللہ تعالی کا شکر ہے کہ مسجد نبوی کو عام لوگوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو بھی پوری امت مسلمہ کے لئے کھول دیا جائے گا اور تمام ملکوں سے لوگ مکہ اور مدینہ میں آ کر حاضری دے سکیں گے اور توافع کعبہ بھی کر سکیں گے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری بھی دے سکیں گے ان دونوں مقامات کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں تھنڈی کر سکیں گے اپنے قلب ذہن کو منور کر سکیں گے ہمارا مقصد آپ تک یہ خبر پہنچانا تھا اب آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی اور مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات کبھی ہم مسلمانوں کے لئے بند نہ ہو سبھی دوست دعا ضرور کریں اور کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ